چین ہے کیا خوب کا ہے جہاں دوسروں کو سمجھانا مسکل ہو جائے جہاں دوسروں کو سمجھانا مسکل ہو جائے وہاں خود کو سمجھا لینا وہتر ہوتا ہے نمسکار مطر رادی رادی شواغت ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ڈی ایمار راشی فل میں مطر آزم بات کرنے جا رہے ہیں کمبر راشی والوں کی کمبر راشی والوں کا تیش مئی دن کیشہ رہنے والا ہے انہیں آنے والے شمیم ہے کن کن چیزوں سے سافدار رہنا ہوگا اور کمبر راشی والے لوگوں کو آنے والے شمیم ہے وہ کون کون سی بڑی خوشکوری ملے والی ہے آج ہم اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کمبر راشی والے لوگوں کا پریبارک جیون کیسا رہی گا ان کا یمجیس بیپار کیسا چلے گا ان کا پریم سممند کیسا رہی گا اور ان کا سواست کیسا رہی گا آج ہم اس ویڈیو میں ہم آج کا سمپود راشی فل بتائیں گے آپ کی بھی ایک امبر اسی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں آج کا دن ربیوار ہے شور بھگوان کا دن ہے شور بھگوان کی پوجہ ارچنا کریں اور کمنٹ میں جائے شور بھگوان لیکن شور بھگوان آپ شوی کی شوی منوکامنا پوری کریں گے ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ہمارے چینل پر پہلی وار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری شوی ویڈیو آپ تک سبسے پہلے پہنچے مطرو آپ بات کرتے ہیں آج کی چاڑک نتگیان کے بارے میں آج آچاری چاڑک جی کہتے ہیں کہ شیوی بدیارتی کو سچھا گررڈ کرتے سمیں سنکوچ نہیں کرنا چاہیے گیان پرابط کرنے کا سمیں سبسے مہتگوڑ سمیں ہوتا ہے اس لیے اگر آپ کے من میں کشیوی پرکار کا کوئی پریشن ہو تو ترنت پوچھ لینا چاہیے کیونکہ جگیاشہ کو شانت کرنا بہت جروری ہو رہتا ہے انیتہ گیان ادھورا رہ جاتا ہے ادھورا گیان پرابط کر کے بعد جیون میں سفل نہیں ہو شکتے اور چاڑک جی دوسری بات کہتے ہیں کارووار اور دھن کے معاملے میں بھی سنکوچ نہیں کرنا چاہیے کارووار اور دھن کے معاملے میں بھی سنکوچ کروں گے تو آپ کوئی بات نہیں کر پاؤ گے اگر آپ کارووار کی بات کرتے سمیں سنکوچ کروں گے تو تو آپ کی کوئی بات بھی اسپسٹ نہیں ہو پائے گی جس سے آپ کو کارووار میں پریشانیاں ہوں گی اس لیے کارووار کی بات میں سنکوچ کرنی چاہیے تاکہ آپ کارووار میں سفل ہو سکیں اسی طرح دھن کے معاملے میں بھی سنکوچ نہیں کرنا چاہیے آپ کسی کو دھن دے رکھا ہے اسے معاملے میں بھی سنکوچ نہیں کرنا چاہیے اور آچار چھڑک جی تیسری بات کہتے ہیں کہ ویسے تو ہمیں اتھ سے زیادہ بوجن کرنا سید کے لیے ہانکارک ہوتا ہے اور اس لیے ادھک بوجن کا اپیوک نہیں کرنا چاہیے پرنٹ کرتے سمیں بھی سنکوچ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بوجن سے ہی ہمیں شکتی پرابت ہوتی ہے اور ہمارا سواست صحیح رہتا ہے صحیح بوجن کرنے سے ہمیں سواست وپریت پرواب پڑتے ہیں خراب سواست کے ساتھ سفل نہیں ہو شکتے مطرو یہی تھا آج کی چاڑک کی نتی کا گیان پشند آیا ہو تو ایک لائک ضرور کریں اب بات کرتے ہیں آج کی پاچانگ کی وارے میں پاچانگ تیش مئی دن چل لہا ہے روی وارت تھی چل لہی ہے ایک آدہ شین چھتر چل لہا ہے ہستری تو چل لہا ہے گریسم پچ چل لہا ہے سکل پچ آج شوری اوجدہ ہوگا پانچ بج کا چالیس منٹ پر اور شوری ایس تو ہوگا سات بج کر بارہ منٹ پر آج کا صبح سمیں دس بج کر شولہ منٹ سے بارہ بج کا چھبیس منٹ تک آج کا صبح سمیں دو بج کر انیس منٹ سے تین بج کر چوبیس منٹ تک آج گمبر آشی والے لوگوں کی بھاگشالی شنکھیا نو ہے اور بھاگشالی دشا پورو ہے اور بھاگشالی رنگ لال ہے مطرو اب بات کرتے ہیں آج کے سمپور راسی فل کے بارے میں آسی آج کا دن آپ کے لیے مہان پرشوں سے میل جل بڑھانی کی سمبابنا ہے نئی کارڈوں میں ودنک اور تقنیق ویچار کے اوپران تو کچھ نیڑے لیں اور آپ کم سمیں میں ادھک کام کرنے میں کامیاب ہوں گے اور آپ کم سمیں میں بھی ادھک کام کریں گے کیونکہ اس سمیں آپ کی حمت اور پرشا چار شکتی بڑی ہوئی ہے گھر کے پرانے لٹکے ہوئے کارڈوں کو بلانے رے کا موقع رہی گا اور کارڈوں میں سفلتا مان شمان میرے بردک یوگ بنیں گے اکسمت اولٹ فیر میں بھی آپ کو لاب ملے گا بھاگش سے آج آپ کو ساتھ دینے کے لئے بیتاو ہے کرم کرتے جاؤ سب کچھ تقدیر کے اوپر چھوڑ دو اور دھن لاب ہوگا کارچھتر میں آج کا دن ملاجولہ ثابت رہے گا ویوپار میں پریوارک استطیاں باتر ورڈ رہیں گی اور ماحول اچھا رہے گا آپ کے من میں بہت سی چنتاؤں لگی رہیں گی اور بیچینی کا انبھو کی بھی کریں گے بانڈی پڑھنی انتر برانے رکنے کی آوشت شکتہ ہے آج کشی کا واہن مانگ کرنا چلائیں اور سواست گھٹنے میں درد محشوس کر شکتے ہیں اور سواست اتتم رہے گا آج کا دن اتار چڑھا بالا رہے گا سو بھام میں چڑھ چڑھا پن کشی آرثک نقشان پیمنٹ ٹٹک جانے کی کارڑ ہو شکتی ہیں آوشت شکتہ سے ادار لے کر کاروار نہ کریں اور کوئی پچھلا رکا ہوا دھن مل شکتہ ہے نوکری پیشاورگوں میں لوگوں کو آج کا دن بہت سے نہ اور ٹارگیٹ پورے نہیں ہوں گے اس کے کارڑ مانشک تناب آ شکتہ ہے کاروار تناب میں اثر پڑ شکتہ ہے رسطوں میں پرواویت ہو شکتے ہیں اور آپ گھر کے سدشیوں میں پرواد ہو گے دبتہ جیون میں سانتیبہ منمٹاو کی اسٹیتی رہے گی لیکن پت پتنی کے سواست سمبندت پیڑا ہو شکتی ہے زیادہ تناب بلڈ پریشر گٹ بڑھ شکتہ ہے اور کمبراشی والے لوگوں کا آج کا دن دغمان رہے گا حالانکہ آپ کے کرچوں میں بڑا اتری ہوگی اور لوگوں کے سمنے کو ہر بکشیل ہوں گے اور مانڈی کو نینتر بنائے رکھیں اور آج آپ من میں بچلت ہوں گے اور آج کا دن لیندن کی معاملے میں شاہدانی بڑھتے ہیں اور آج آپ کے پریوار میں بیویدان کے لیے اپرانت کریں گے اور دھرم کرم کے کاریوں میں رچھی لیں گے آج آپ کی صحت ہو لے کر بھی کمبیر رہیں گے جیون شاہدی کا شاہد پورا شاہیوگ ملے گا ودیارتیوں کو پڑھائی کو لے کر گمبیرتہ دکھانی ہوگی دھن لاب ہوگا کٹھن پریشرم کرنا پڑے گا سواست پہ نظر انداز کریں گے کوئی سے بیشش سمبندے بھرتیں گے اور پیٹ سمبندت کوئی دکھت ہو شکتا ہی ہے اس لیے کھان پان کا بھی بیشش دیان رکھیں آج کمبراشی والے لوگوں کا آج کا دن صرف لاب ہی لاد درشاتہ ہے ویوپار میں بکری بڑے گی سارا دن بیشت میں بیتے گا ویوپار ایک پرشتتیاں انکول ہوں گی نوکری پیشاورگوں میں آج کا دن پریڈام دیکھنے کو ملیں گے سبھی سیلس وار ٹارگیٹ پور ہوں گے اور کل ملا کر دن اچھا بیتے گا پریوارک میں کچھ آپسی متوید بھی دیکھنے کو ملیں گے ترک و ترک و گھرے لوباد ویواد میں بڑھ شکتا ہے اور اپنے بیچار پورے کرنے کی کوشش کریں گے آج آپ کے الگ درشت کونڈ سے اپیچھت کار کو پورا کریں گے ویوپار سے جڑے کاریوں میں مندی ہوگی آپ کو اپنے بچوں کو دل دہلانے والی خبر ملیں گی پرورتن ہوگا آپ کو پریوار سے اپیچھت سمرتن بھی ملے گا کارووار میں لاب ملے گا ویوائک سمبندت پریاشوں میں پرگتی ہوگی سونے کی شامکری میں برد کے وارے میں بیچار کریں گے سائق دن رہے گا نئے افسر پرابت ہوگی آپ کے شمبندوں میں انکھولتا رہے گی اور پریمی سے آپ بہت آکرشت ہوں گے سواست کچھ دانتوں اور مشوروں میں میشوس کریں گے اور سواست اتم رہے گا اور کچھ نہیں پرابلم ہوگی اور آپ کی راشی بدونہ وددک ہوگا آپ کو لوگ شفر رائک رہے گا لیکن کرود پر کابو رکھنے کی ضرورت ہے کاری چھتر میں ادکاریوں کا سمرتن ملے گا پروسہ ملے گا جو آپ کو ایک مجبوط بنائے گا پروارک جیون میں تالمیل و آنند رہے گا بھائی وہنوں کا سائیوگ بھی ملے گا اور خبر آنندیت رہے گی آرثک ماملے میں آج کا دن خرچیلا رہے گا اور آپ اپنے ویہ دھن آگمن ہونے لگیں گے پریشن ہوں گے آپ کا پروار ورشت جنوں کا آشیرواد بھی پرابت کریں گے اور آپ اپنے چھوٹے سہ کرمیوں و تالمیل بنا کر رکھیں گے آج کا دن آپ کے لئے لاوکارک رہے گا کار میں ویوار میں جڑے بیوادوں میں شلش شکتے ہیں کاریوں میں کچھ پروزکٹ پر بھی کام ضرور ہوگا جمین جائزات کے معاملے میں کچھ آرام ملیں گے اور کچھ پریشانیاں بھی پیدا ہو شکتی ہیں مطرو یہی تھا آج کی راسی کا راسی فل پشند آیا ہو تو لائک کریں شیئر کریں شبسکرائب کریں آل پر شیلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری شبی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں